آج کی یہ کہانی ایک ماں اور ایک بیٹے کی ہے ایک سولہ سال کے لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے میرے اٹھاروے سالوے کے جنم دن پر کیا گفت دوگی تو اس لڑکے کی ماں نے اس سے کہا کہ جب تیرا اٹھاروے سال آئے گا تو الواری کے اوپر دیکھ لینا اس میں تیرا گفت رہے گا ابھی بتا دوں گی تو گفت کا مجھا نہیں آئے گا کچھ دن بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا اس کے ماں باپ اس کو ہسپتہ لے کر گئے جانس کے بعد ڈوکٹر نے لڑکے کے ماتا پتا سے کہا کہ اس کے دل میں چھید ہے یہ اب دو مہنے سے زیادہ نہیں جی پائے گا دو سال بھر بعد لڑکا ٹھیک ہو کر گھر گیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی ماں نہیں رہی اسے یہ پتا چلتے ہی اس نے الواری کھولی اور اس نے دیکھا کہ الواری میں ایک گفت پڑا تھا اس نے جلدی سے وہ گفت پولا اس گفت میں ایک چٹی تھی اس چٹی میں لکھا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے اگر تو یہ چٹی پٹ رہا ہے تو بلکل ٹھیک ہوگا تجھے یاد ہے جب تو بیمار ہوا تھا تب ہم تجھے اسپتال لے کر گئے تھے ڈوکٹر نے کہا کہ تیرے دل میں چھے دے تو اسے دن میں بہت روئی اور فیصلہ کیا کہ میرا دل تجھے دھونگی یاد ہے ایک دن تنے کہا تھا کہ ممی مجھے اٹھارہ سال وے جنم دن پر کیا دوگی تو بیٹا میں تجھے اپنا دل دے رہی ہوں اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا ہیپی بڑے بیٹا یار ایک ماں اس لیے مر گئی کیونکہ اس کا بیٹا جی سکے دنیا میں ماں سے بڑا دل کسی کا نہیں ماں کے دل جیسا دنیا میں کوئی دل نہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں موسیقا موسیقا موسیقا